ریلوے پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور کا کہنا ہے کہ ریلوے کا مزدور اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے کرتے تھک گیا ہے لیکن اب ریلوے کے مزدور کی جنگ سراج الحق کے سنگ ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے فیصل آباد سٹیشن پر پریم یونین کے عراقین اور کارکنان سے خطاب کے دوران کیا اس موقع پر مرکزی چیف آرگنائزر خالد محمود چودری اور ڈپٹی سیکٹری جنرل محمد تارک نیاز نے بھی خطاب کیا دو روز قبل ہمارے گاڑ کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے ہم اس کی بچور پر زمد کرتے ہیں انشاءاللہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہیں گی آپ تیاری کریں اکیس کسمبر کو گیارہ بجے سراج الحق صاحب ریلوے ایڈ پارٹر میں تشریف لارہے ہیں ہم تھک گئے تھے ہم تنگ آ چکے ہیں سترامیہ کے لولی پاپ سے ان حقوق پرانوں کے لولی پاپ سے ہم تنگ آ گئے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مزدوروں کے حقوق کی جنگ سراج الحق کے ساتھ پاکستان ریلوے پریمی یونیور شیخ محمد انوار تارک نیاز سیروں دن باپر آزم فروغ دل دن باپر اللہ میں موٹ کاری دن باپر شیخ محمد انوار میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اکیس تاریخ کو آپ نے انتظار نہیں کرنا آپ نے اپنا حق کی خاطر اپنے حقوق کی خاطر آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر اسرائیل سرین اور رفا ہوا ہے صرف اس لئے ہوا ہے کہ وہ ظالم تھا وہ اس کی پوجھ ائر کرڈیشن موڑچوں میں رہنے والی پوجھ تھی اس کی پوجھ ائر کرڈیشن ٹینکوں میں رہنے والی پوجھ تھی لیکن غزا کے نحب کے لوگوں نے انتظار کرتی ہے